بیارے دوستو اسلام واریکم آج میں آپ کو موسم کے بارے میں بتاؤں گی چاہے گرمی ہو یا سردی خضاں ہو کے بہار ہر موسم انسان کے لئے مفید اور ضروری ہے اب میں آپ کو چار موسم کے بارے میں بتاؤں گی گرمی کا موسم بہار کا موسم خضاں کا موسم سردی کا موسم پہلے میں آپ کو گرمی کے موسم کے بارے میں بتاؤں گی گرمی کے موسم میں بچے برف کے گولے کھاتے ہیں اور آئس کریم کھاتے ہیں گرمی کے موسم میں ہم لوگ کلر اور پنکھوں کے نیچے سوتے ہیں اور گرف والوں کے پاس بھیڑ لگی ہوتی ہے ہم میں آپ کو بہار کے موسم کے بارے میں بتاؤں گی بہار کے موسم میں ہر طرف ہرے بھرے کھیت ہوتے ہیں اور رنگ پر رنگے پھول ہوتے ہیں بہار کے موسم میں نہ سردی ہوتی ہے اور نہ گرمی ہوتی ہے بہار کے موسم میں لوگ پکنک میں بھی جاتے ہیں اب میں آپ کو خضا کے موسم کے بارے میں بتاؤں گی خضا کے موسم کو لوگ پچھ چھڑ کا موسم بھی کہتے ہیں اس میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور اس میں بس لکڑیاں رہ جاتی ہیں اب میں آپ کو سردی کے موسم کے بارے میں بتاؤں گی سردی کے موسم میں لوگ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور ہیٹر بھی چلاتے ہیں سردی کے موسم میں لوگ مزے مزے کے پکوان اور ہلوے کھاتے ہیں تھانکس